Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about RNA is a carrier of genetic information. First year کی بھیج جسے chapter number two کے ایک توڑا سا ٹاپک ہے. اس کو ہم لیٹی ایج سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ دیارہ three types of RNA. Three types of RNA تھے. Three types of RNA molecules. RNA molecules کیوں ستے ہیں. اس میں ہم نے اور یہ تینوں کیا کر رہے ہیں. یہ انولڈ ہے. کس چیز میں انولڈ ہے. یہ انولڈ ہے. کس چیز میں انولڈ ہے. انولڈ. انولڈ انڈا ٹرانسپر. ٹرانسپر کرتے ہیں. کون سا چیز. جینیٹک انفرمیشن. جینیٹک جینیٹک انفرمیشن جینیٹک انفرمیشن کہاں سے ٹرانسپر کرتے ہیں فرم ڈی این اے فرم ڈی این اے فرم ڈی این اے ٹو رائی بوسوم بیسیکلی بڑی یہاں پہ ہم لیکنگے سمپلی کہنتے ہیں سنتیس اف پروٹین سنتیس سنتیس پروٹین سنتیس پروٹین یعنی اسے مراد یہ ہے کہ یہ تینوں جو آرنے ہیں یہ انوال ہے پروٹین سنتیس میں اب یہ جو ٹرانسپر آف جینیٹک انفرمیشن ہوتا ہے یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ لکھوں گا جو ٹرانسپر آف جینیٹک انفرمیشن ہوتا ہے ٹرانسپر آف جینیٹک انفرمیشن ہوتا ہے جینیٹک جینیٹک انفرمیشن ہوتا ہے نا یہ دو طریقوں سے دو سٹپ میکنیزم ہے آج ہم اس کو ریٹیل سے دیکھ لیتے ہیں ٹو سٹپ میکنیزم ہے ایک کا نام ہے transcription آج ہم دیکھ لیں گے transcription آہ فرسٹیر کے مطالق اور دوسرے کانہ میں translation translation پہلے اس کی definition لنکھتے ہیں پہلے اس کی concept later on دیکھ لیتے ہیں transcription کو ہم according to book پہلے define کرتے ہیں اور پہلے آتے ہیں اس کو آہ جو ہے آہ نیکس طریقے سے define کرتے ہیں transcription transcription basically کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the transfer of genetic code from DNA to RNA molecule ہم یہاں کہتے ہیں the transfer of the transfer of genetic code genetic genetic code code from DNA from DNA from DNA from DNA to RNA molecule RNA molecule اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے RNA molecule اب اس علاوہ transcription ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں concept چھولی یہاں سے ہم تھوڑا سا definition کے ساتھ میچ کرتے ہیں translation translation کیا ہے translation translation سے مراد ہے کہ the transfer of genetic code from messenger RNA یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ transfer کرنا ہے کونسا چیز of genetic code genetic code کہاں سے from میسینجر RNA میسینجر RNA to sequence of amino acid اور amino acid کہاں پہ امانو acids amino acids کہاں پہ این اپولی پیپٹائیڈ ان اپولی پیپٹائیڈ 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 دیکھ لی دیں ہاں بھی کس طرح ہوتا یہ پروسس یہ تو بک میں سارے definition ہے اس definition کو ہم conceptually تھوڑا سا details میں دیکھ لیتے ہیں آتے ہیں ایک diagram سے اس کو solve کرنے کی کوشی کرتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایک diagram ہم بنائیں گے اور اسے یہ سارا concept clear کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک سل ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اس نیوکلیس میں آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتا ہے DNA ہوتا ہے DNA چونکہ یہ double strand ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ان میں اس DNA میں basically کیا ہوتے ہیں نیوکلوٹائیڈز ہوتے ہیں for example میں چند نیوکلوٹائیڈ کی بات کروں گا کہ یہاں پہ کے اوپر A ہے G ہے C ہے اس طرح اس کی نیوکلوٹائیڈ ہوتے ہیں یہ RNA کیا کرتا ہے یہ RNA اس سے یہ code یعنی اس سے کیا کرتا ہے اس سے single strand بن جاتا ہے جس کو messenger RNA کہتا ہے تو آپ اس طرح اس سے یہ code in میں سے آ جاتا ہے اپنے ڈیفرنس یاد کرنا ہے جب یہ code یہ جو نیوکلوٹائیڈ اگر DNA میں موجود ہوتے اس کو code کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور جب یہ code کس میں چلا گیا messenger RNA میں چلا گیا تو اس کو ہم نام رکھیں گے code on اس کا نام کیا رکھیں گے code on رکھیں گے اب یہ code on اس کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے اب ہم کہتا ہے کہ transcription کیا ہے the formation of messenger RNA from DNA the formation of the formation of messenger RNA کہاں سے بنا from from water from DNA it's called water it's called transcription اور یہ کہاں پہ ٹیک پلیس ہوتا ہے انسیوز میں آ سکتے ہیں تو آپ لیکنگی نیوکلیس میں کہاں پہ یہ اب کا انصر ہو جاتے ہیں اب messenger RNA نے جانا ہے سائٹرپلازم میں سائٹرپلازم میں چونکہ ہمیں پتا ہے یہاں پہ رائیو سوم ہوتا ہے تو یہ آج آئے گا کہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے فرزمپل میں یہاں پہ رائیو سوم ہوتا ہے یہ messenger آرہے نہیں یہاں پہ آئے گا اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس code ہے وہ آپ میرے لئے کوڈان ہے اے جی سی اس کے پاس ہے اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے transferرانے کیا کرے گا transferرانے کیا کہ یہاں پہ جو سائٹرپلازم میں specific amino acid ہوتے ہیں specific amino acid ہوتے ہیں وہ amino acid لے گا but وہ جو amino acid لے گا وہ ان میں سے جو code ہنگ جو نیوکلیٹار ہے اس کو کہتے ہیں انٹی کوڈان وہ انٹی کوڈان لے گے گا فرزمپل اے ہیں تو وہ کیا لے آئے گا اے کے خلاف وہ کون سا رہے گا یہاں پہ ٹی لے کے آئے گا یہاں سے اور جہاں پہ جی ہے تو آپ کے پاس کیا آئے گا سی آئے گا یہاں پہ سی ہے تو جی لے گا آئے گا الٹی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک amino acid بن جائے گا اس کے درمیان پھر peptide bond بندے جائے گا رائے بوسو ملا رہے ہیں اس کو help کرے گا ٹیچ کرنے میں تو آپ کے پاس اس طرح ایک amino acid دوسرا amino acid اس طرح یہ سسٹم پھولی peptide chain کے ساتھ بندے جائے گا اینڈ میں یہاں پہ آپ کے پاس stop کو ڈان آجے گا uga جو ہے وہ جب stop کو ڈان آجے گا تو یہ amino acid جو ہے وہ کیا کرے گا وہ stop ہو جائے گا تو پروٹین بن جائے گا اور جب پروٹین بن جائے گا so the formation of جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ the formation of the formation of protein is called translation اور یہ translation کہاں پہ take place ہوتا ہے سائیٹو پلازم میں سائیٹو پلازم میں take place ہوتا ہے تو یہ تو first year میں توڑا سا مختصر ہے سیکنڈیر میں اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ڈیٹیلز سیکنڈیر میں ڈیسکس کرتے ہیں